اسلام علیکم ورنشاہ شکر پر خوششام دی بات کریں ماجرے کی اپسیوڈ نمبر 60 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسیوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح اپنی ماں کے کیانے پر مان جاتے ہیں ہمیں رشتہ والے آتے ہیں تو وہاں پہ یعنی ان کو کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے اور فاقر بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اس کی فوقہ کہتی ہے کہ میں تمہارے باپ کو بتاؤں گی تو کہتی ہے میں نے ہمیشہ ہی ڈانٹ کھڑی ہے اب میں ایمن کی وجہ سے کھالوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ایمن کا ساتھ دیتی ہے اور وہ کافی خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے مرسل وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو کہ میرے ساتھ ہوا وہیں فراز اس سے سائن کرواتا ہے نکاح نامے پہ اجازت نامے پہ اور جس طرح فاکر و رانی کے معاملات بھی خراب ہونے لگتے ہیں دوسرے در وہ اس پنے باپ کہتی ہے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے وہ کہتا ہے وہ اس کو سپورٹس میں رہیلا کو کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم یہ ایک فروٹس کا ہو وغیرہ وغیرہ اور دوسرے در جب وہ سمینہ اجازت نامہ دیکھتے ہیں تو کافی پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط ہونے سے بچایا ہے وہ سب کافی پریشان ہوتے ہیں اور فاکر کسی طرح گھر کا پتہ کروا کے وہاں پہ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے بچوں کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے اس بات پہ فراز منا کر دیتا ہے اور وہ پھر اپنے بچوں کو لے کے سری جاتی ہے وہ ہی پہ وہ اس کے میسیج سنتے ہیں جس میں اس کو دھمکاتا ہے اور وہ ساری ویڈیو اس کو سناتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا فراز گھر واپس آ جاتا ہے اور سمینہ اور وہ کافی خوش ہوتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے گھر آنے کی اور دوسری طرف فاکر کافی پریشان ہوتا آنے والے اپسوڈ میں دیکھیں کس طرح رہیلا اس پہ اس کو ماننے کی کوشش کرتی ہے وہ بھی نہ دے سکے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے والے اپسوڈ میں کیا ہوگا سب کو حقیقت بتائے گی اور سچانلے کے بعد حبیب کیا کرے گا آپ بھی اپنی ریکمنٹ کا ذریعہ دیجئے گا